اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے چاکلیٹ آئس کریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت آسان ہے آپ بزار جیسی کریمی ٹیسٹی اور ایک دم پروفیشنل آئس کریم گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اور ہاں ہم اسے کنڈینس ملک اور چاکلیٹ کے بغیر تیار کریں گے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کریمی آئس کریم کو کس طرح سے بنائیں گے چاکلیٹ آئس کریم بنانے کے لیے ایک بھول میں ہم ڈالیں گے آدھا لیٹر ملک ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کارن فلوٹ 2 ٹیبل سپون اس کے جگہ پہ آپ کارڈ سٹارچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون کوکو پوڈر اور 3 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہشک دودھ کے وسک کی ہیلپ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیے اسے اس طرح سے مکس کرنا ضروری ہے اگر ہم اسے مکس نہیں کریں گے تو کوکو پوڈر کے لنکس بن جائیں گے تو چلیں اب ہم اپنا نیکس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں دودھ کو میں نے یہاں پہ چولے پہ چڑھا دیا ہے اور میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے پکا لیں گے بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں سلسل چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے کوکو پوڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس کے ہم نے کان فرور ڈالا ہے اگر آپ چمچ نہیں چلیں گے تو اس کی گھپلیاں بان جائیں گے تو یہاں پہ مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں اسے پکاتے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایٹی گرام چینی آپ چینی کے جگہ پہ کنڈینس ملک بھی آئٹ کات سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے میڈیم ہیڈ پہ پکا لیں گے تو یہاں پہ مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ تیار ہوگا ہے بلکل لمس فریگ اب ہم اس کا چولہ باند کرتے ہیں اب ہم اسے ایک بول میں ڈالیں گے اور فریج میں رکھ کے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اب ہم ایک بول میں ڈالیں گے ایک کپ ویپنگ کریم اب ہم اس کو الیکٹرک بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو ہینڈ وکس کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں بس یہ کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے یہاں پہ کریم کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں پریپیئر کیا ہوا چاکلیٹ کسٹرڈ ڈال دیں گے دو سے تین ڈرابز ہم اس میں ونیلا ایسنس کی ڈال دیں گے اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے آئس کریم کے مٹیریل کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم ایک ایٹ ایٹ کنٹینر لیں گے اور اس میں اس کو ڈال کے فریز کر لیں گے بہت ہی زبردست آئس کریم بنتی ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے بزار کی آئس کریم کو بائی بائی کہیں اور گھر پہ بچوں کو اس طرح سے صاف ستری آئس کریم بنا کے ضرور کھلائیں اب ہم اس کے اوپر کلنگ شیٹ لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آئس کریم میں ائر داہل نہیں ہوگی اور یہ کرسٹل فری بن کے بڑی ہی مزیدار آئس کریم تیار ہو جائے گی تو چلیں اس کو فریزر میں رکھتے ہیں چھے سے سات گھنٹے کے لیے آئس کریم ہماری یہاں پہ اچھی طرح اسے جم چکی ہے چھے گھنٹے فریزر میں رکھنے کے بعد ہم نے اسے نکال لیا ہے یہ دیکھیں زبردست پرفیکٹ قسم کی آئس کریم ہماری تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں گرمیوں کا موسم ہو تو سبی کا جی جاتا ہے کہ روز ہی آئس کریم کھانے کو مل جائے تو اس میتھر سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار آئس کریم بنتی ہے اور بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں فرینڈ اور فیملی میبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دباؤں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی